دوستو بھارت ایک کرسپردان دیس ہے اب بھارت میں کہیں بھی چلے جائیے وہاں دس لوگوں میں سے ایک آپ کو کسان مل ہی جائے گا اور گاؤں میں جاؤ گے تو دس میں سے نو لوگ آپ کو کسان ملیں گے لیکن آج گل بھارت میں دن بہ دن کسانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ کئی کسان اپنے آپ کو بدل نہیں پائے آج گل کھیتی کی انت سے انت تقنیق مارکیٹ میں اپلبد ہے لیکن کسان اس سے پریچت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی پیداوار نہیں بڑا پاتے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کھیتی سے جوڑی کچھ ایسی انت مسینوں کے بارے میں جن کے بارے میں سن کر آپ کے ہوسٹ اڑ جائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب اسے پوچھنا چاہیں گے کیا آپ بھی کسی کسان پریوار سے آتے ہیں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے اور ہاں دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور یہ بیل آئیکن دبنا نہ بھولے تاکہ نئے آنے والے ویڈیو جو آپ کو سب سے پہلے ملیں رائس رکپر بائنڈر مسین دوستو یہ مسین چاہول کی کھیتی کرنے والے کسانوں کے لیے بہت فائدے مند ہے چاہول کی کھیتی کرنا ایک بہت لمبی پروسس ہے اور اس کی کٹائی تو باپے باپ دوستو یہ مسین بہت ہی کم بجٹ میں آنے والے ایک الیکٹرک مسین ہے جس کو ہر کسان افورڈ کر سکتا ہے یہ کسان کا سمیں تو بچائتی ہے ساتھی ساتھ پیسہ بھی بچا سکتی ہے اور اس کو یوز کرنا تو کافی سیمپل ہوتا ہے اس کو اس کے ہینڈل سے پکڑ کر چلایا جاتا ہے اور باقی بچا ہوا کام یہ خود بخود کر لیتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسین بڑی آسانی سے چاہول کے پودو کو کاٹ کر اس کی پولیا بنا کر سائیڈ میں ڈالتی جا رہی ہے ہے نا کمال کی ایڈیوانس مسین ویسے اگر آپ نے چاہول کی کھیتی کی ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ چاہول کی کھیتی میں سب سے مسکل ٹاسک کیا ہوتا ہے بیٹ ہارویسٹر اور برنڈل میکنگ مسین دوستو یہ مسین بھی کم بجٹ میں آنے والی مسین ہے اور اسے چلانا بھی کافی آسان ہے یہ مسین رائس ریپر کی طرح ہی ووک کرتی ہے لیکن اس کا کام گیاہوں کی پولیا بنانے کا ہے لیکن اس مسین میں تھوڑا سٹیرنگ پر ضرور دھیان دینا پڑتا ہے باقی کا کام یہ مسین خود بخود دیکھ لیتی ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ مسین گیاہوں کے ان پودوں کو کاٹ کر خود بخود ان کی پولیا بنا کر سائیڈ میں ڈال رہی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ایسی مسینیں بھارت کے ہر کسان کے پاس ہونی چاہیے کمنٹ کر کے میں ضرور بتائیے فوریج آر ویسٹر دوستو پیسے آپ کے سامنے فوریج آر ویسٹر یہ وہ مسین ہے جو فصل سے برا کھیل چھٹکیوں میں صاف کر دیتی ہے اور اس مسین کی طاقت کی کوئی سیما نہیں ہے یہ مسین پلک جھپکتے ہی فصل کو کاٹ دیتی ہے اور کٹی بھی فصل کو پیچھے موجود ٹرک میں ڈسپوز بھی کر دیتی ہے ویسے اس مسین کی ہسٹری کی بارے میں بات کرے تو اس مسین کا ایسکار سب سے پہلے اسٹریلیا میں ہوا تھا لیکن آج یہ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے اور آج گلدہ بھارت میں بھی ایسی مسینوں کا پرچلان خوب چلنے لگا ہے جن کے آنے سے بھارت میں کھیتی باری کا کام تھوڑا آسان جرور ہو گیا ہے دوستو کیا آپ بھی خریدنا چاہیں گے اس مسین کو کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے وارٹر پمپ دوستو آپ کو تو پتائیے کہ کھیتوں میں فصلوں کو پان کی کتنی جرورت ہوتی ہے اگر آس پاس کوئی نہر اور تالاب نہ ہو تو حالت اور بھی خراب ہو جاتی ہے ایسے میں وارٹر پمپ کھیتی کے لیے بے حدی لابدائق ہو سکتا ہے اس خاص وارٹر پمپ کو کسی بھی نہر یا کینال سے پانی کھیچ کر کھیتوں میں ڈالنے کے لیے خاص طریقے سے بنا گیا ہے اس کا خاص ہائیڈرولک سسٹم اس کو 180 ڈگری کی روٹیشن پروائیڈ کرواتا ہے جس سے یہ پانی کو دونوں طرف اس پر کر پاتا ہے سادھی ایجے پمپس کو بھارڈ کے سمیں کھیتوں میں ادھگ پانی بھر جانے پر اسے نکالنے کے کام میں لیا جاتا ہے بریال میار اس مسین کو میدانوں میں بڑی ہوئی گھاس کے کلٹائے کرنے کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے اس مسین میں 4 stroke پیٹرول انجن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس میں 3 ہائیڈرولک پمپس بھی ہوتے ہیں جو اس کو پاور پروائیڈ کرتے ہیں اس مسین کو کوئی بھی انسان مینویلی چلا کر اپنے کھیت کی صفائی تو کر سکتا ہی ہے ساتھ اس میں موجود خاص فیچرز کے جریعے ایک ریموٹ کے سہارے اس مسین کو اپریٹ کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک من کیا اسے مینویلی اپریٹ کر لیا لیکن جب تھک گئے تو سائیڈ میں بیٹھ کر ریموٹ سے اپریٹ کر لیا ہے نا جبردست چیز اور ہاں اس مسین کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی سطح پر چلا سکتے ہیں چاہے کوئی میدان ہو چاہے کوئی ڈھلان ہو یا پھر ہو کوئی اوبر کھا بڑ جگہ ہر جگہ یہ وقت کرے گی شروہ ماسٹر جس سے کھیت خود بہ خود صاف ہو جائے وہ بھی بڑے آرام سے تو دوستو ٹینسن مت لیجی اس کمال کی مسین کا استعمال کھیت میں موجود انوانٹیڈ گھاس فوس یا پھر فصل کاٹنے کے بعد بچے ہوئے کچھرے کو کھیت سے اٹانے کے لیے کیا جاتا ہے اس مسین ریٹیچمنٹ کی چوڑائی 42 فٹ ہے اور اس میں نیچے کی طرف دو دو فٹ لمبے لوہے کے نکلے کانٹے لگائے گئے ہیں یہ لوہے کے کاٹے جمین کو کھوٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں اس طرح یہ مسین بڑے بڑے کھیتوں سے کچھ ہی منٹوں میں پورا گچھرہ ساف کر دیتی ہے یہ ہے راؤنڈ بیلر اس طرح کی مسینوں کا اپیوگ چارے کے راؤنڈ بیلز بنانے میں کیا جاتا ہے اس مسین کو ٹریکٹر کی ساہتہ سے چارے کے اوپر چلایا جاتا ہے جیسے جیسے چارے کے اوپر چلتی ہے یہ چارے کو اندر کھیجتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد میں ہی راؤنڈ بیلز میں ایک گٹھر بنا کے باہر نکال دیتی ہے اس طرح کی بیلز بنا کر جیدہ سے جیدہ چارے کو کم سائز میں اکٹھا کر کے رکھا جا سکتا ہے دوستو یہ ہے ٹین کو تھرٹین ٹونٹی یہ بھی ایک کمال کے مسین ہے جو چارے کی بیلز کو پلاسٹک فلم میں ریپ کرنے کا کام کرتی ہے یہ سب سے پہلے ایک راؤنڈ بیلز کو اٹھاتی ہے اور اپنے اوپر ہی گھوماتی ہوئی پلاسٹک فلم سے لپیٹتی جاتی ہے جب پلاسٹک فلم کی لپیٹنے کا کام پورا ہو جاتا ہے تو اسی کے اندر لگے ہوئے بلیڈ سے اس فلم کو کار دیا جاتا ہے اپنا کام ختم ہونے کے بعد اسے جمین پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر چاہے تو اسے ایک جگر لاکر ہی کٹھا کیا جا سکتا ہے اس سے ہرے چارے کو لمبے سمیہ تک اسٹھور کرنے میں مدد ملتی ہے کسی دوسرے موسم تک پھر چاہے کے لئے ہرے چارے کا انتظام نہیں ہو تو پلاسٹک فلم میں پیک یہ ہرے چارے کے گھٹھر کام آ سکتے ہیں یہ ہے بیڈ فارمنگ مسین اس طرح کی مسینوں کا اپیوگ کھیت میں مٹی کے بیڈ بنانے میں ہوتا ہے یہ مسین جمین میں ایک ابریوی ستا کا نیرمان کرتی ہے اس مسین میں پیچھے کی طرف چار رولر لگے ہوئے ہیں جو کی مٹی کو ایک ابریوی سیپ کے روپ میں جماتے جاتے ہیں اس طرح بنائے گئے ان مٹی کے بیڈز کے بیچ میں فسل کو بویا جاتا ہے اس طرح کے بیڈ بنانے سے ان کے بیچ کی لائن میں پانی دینا آسان ہو جاتا ہے اور ایک فلی پانی کا ڈسٹریبیوشن بھی ہوتا رہتا ہے یہ ہے پلاسٹک ملچنگ مسین اس طرح کی مسین بھی آپ نے سائے دی دیکھے ہوگی جب اس مسین کو مٹی میں چلایا جاتا ہے تو یہ مٹی کو پلاسٹک کی فلم سے ڈھک دیتی ہے ساتھی ساتھ یہ مسین اس فلم میں ہول کر کے اور پانی کی بھی کم جرورت پڑتی ہے اور اس پلاسٹک فلم میں فسل کو گروہ ہونے کے لئے ایک اچھا انوائیمنٹ بھی ملتا ہے اس سے فسلے جلدی تیار ہوتی ہے اور لمبے سمیں تک چلتی رہتی ہے یہ ہے بیگ برڈ 747 بیگ برڈ 747 دنیا کا سب سے بڑا ٹریکٹر ہے لیکن دوستو یہ ٹرک مارکیٹ میں نہیں ملتا کیونکہ اسے امریکہ کے دو کسان بھائیوں نے مل کر بنایا تھا اور اس کے بعد آج تک کوئی بھی کمپنی ایسا ٹرک ڈیزائن نہیں کر پائی ٹرک کی ڈائیمنشن کی بات کرے تو یہ ٹرک 27 فٹ لمبا اور 20 فٹ تک چوڑا ہوتا ہے یہ 4000 ایکٹیر تک کی جمین کو صرف ایک دن میں چیرے ڈالتا ہے دوستو بتا دیں کہ یہ ایکیلر ٹریکٹر 10 نورمل ٹریکٹر کے برابر ہے اس میں 1100 ہورٹس فاور کا پاورفل انجن لگا ہوا ہے اور اس میں پیچھے کی طرف 21 پلاو یعنی حل لگے ہوئے ہیں جو صرف دو منٹ میں ایک ہیکٹیر کو جوت ڈالتے ہیں وہیں جمین پر مجبوط گریپ بنانے کے لیے اس میں ٹرپل ٹائر لگائے ہوئے ہیں جن کی مدد سے ایک مجبوط گریپ بنتی ہے اور یہ آسانی سے کھیتوں میں چل پاتا ہے اور ساتھی ساتھ اتنا ہیوی ورک ایزیلی کر پاتا ہے دوستو یہ تو ہی کھیتی کی مسینوں کی بات اب بات کر لیتے ہیں بھارت کے کسانوں کی بھارت کے ایک پورو پردھانونٹری لال بہادر ساسری نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا تھا اس میں دیس ید کے سنکٹ سے جوج رہا تھا اور دیس میں بھکمری کے حالات بھی تھے اسی وجہ سے جوانوں نے اور کسانوں نے دونوں نے مل کر بھارت کی آنبان سان کے لیے اپنا سب کچھ نیوچھاور کر دیا اور بھارت کو ید کے حالاتوں سے بھارا لیکن جیسے جیسے وقت گجرا بھارت میں کسانوں کو بھولا دیا گیا اور دیرے دیرے کسان کی حالت بد سے بتر ہونے لگی اور آج گل کسان گریبی میں دن گزار رہا ہے اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی کسان نہیں چاہتا کہ ان کے بچے آگے جل کر کھیتی کا کام کرے لیکن دوستو ہم اس چینل پر کھیتی سے جڑی انت تقنیقوں کے بارے میں ویڈیو لاتے رہیں گے دوستو آپ کا کیا کہنا ہے بھارت کا کسان کے بارے میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے دوستو جلدی ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار